جیسے ٹینشن لے کر ہمارے اس ایریا میں خودکشی کا معاملہ بہت بڑھتا جا رہا ہے تو یہ جو ڈپریشن ہے نا اول تو یاد رکھے خودکشی حرام موت ہے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا تو میں مسیبت سے نکل جاؤں گا یہ بڑی بے وکوفی ہے بڑی مسیبت میں پھس جائے گا بلکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو بندہ جس ہفیار سے جس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے قیامت تک اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا یعنی وہ بار بار یہ تکلیف اٹھائے گا تو خودکشی حرام موت کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ جناب اب کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے پریشان ہوں اپنے آپ کو مار لوں اس مسیبت سے جان چھوٹ جائے گی نہیں یہ مسیبت پر صبر کرنا تو سواب لاتا یہ مسیبت پر صبر کرنا تو اللہ کو رازی کرنے کا سبب بن سکتا تھا مگر اپنے آپ کو مار کر بہت بڑی مسیبت میں بندہ پھر جاتا اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں آپ جس کو احساس کم تری کہتے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں آپ نے روزگار میں برکت چاہتے ہیں واللہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرا یہ فارمولہ بلکہ میرا کیا فارمولہ ہے نبی عباق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جو اس لخش مسیبت میں ہو پریشانی میں ہو اس کو چاہیے مجھ پر کسرس سے درود پڑھے درود پریشانیوں اور مسیبتوں کو لے جاتا ہے تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کی مسیبتیں دور ہو جائیں گی اگر آپ درود پڑھنے والے بن جائیں تو آج جتنے ماشاءاللہ عاشقانِ رسول آئے ہیں سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ کسرس سے درود پاک پڑھیں گے ایک بار محمد کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میٹے ویڈیس کامی بھئیوں آج میں دو بڑے عظیم صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے ویسے تو تمامی صحابہ عظیم ہیں اور کیا بات ہے نبی پاک کے ان یاروں کی آقا کے ان ساتھیوں کی صحابہ اکرام صحابی کس کو کہتے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جس نے پیارے آقا علیہ السلام کا ایمان کی حالت میں پیارے آقا کی صحبت اٹھائی ہو اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو وہ صحابی ہے اور صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی سارے صحابہ جنتی ہیں ایک بات دوسری بات کہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا ہی ولی کیوں نہ بن جائے غوث بن جائے کتب بن جائے ولیوں کا سردار بن جائے وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ایسے بھی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑی روزیں زیادہ نہیں رکھے صدقہ و خیرات نہیں کر سکے حج بھی نہیں کر سکے ایسا کیسے ہوا مثال کے طور پر ایسے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے حبیع پاک علیہ السلام پر ایمان لائے ایمان لاتے ہی غزوے میں شرکت میں ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ تو اب دو صحابہ کیونکہ آج جو میرا ٹاپک ہے موضوع ہے ان دو صحابہ کی سیزت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے ایک تو ایسے صحابی ہیں میٹھل سلامی بھائیوں جنہوں نے بڑی مشکل سے بڑی ڈفکلٹی سے بڑی کوششوں سے پیارے آقا علیہ السلام کو گویا تلاش کیا اور آپ ایمان لائے یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے تامعی بھی رہے اور نبی پاک کے امتی اور صحابی بھی بنے یہ ایک ہی صحابی ایسے ہیں معاملہ کیا تھا کہ یہ اسفہان ایران کے رہنے والے تھے نام بعد میں بتاؤں گا بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ دیکھیں کتنوں کو پتا ہے ان کا نام ہماری اسلام کے بارے میں معلومات کتنی خودیچک کر لیجئے گا ایران اسفہان کے رہنے والے اپنے آباؤ اجداد کا جو دین تھا اس سے بیزار تھے گت پرستی سے بیزار تھے حق کی تلاش میں تھے ایک راہب نے بتایا کہ دیکھو آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے ان کے ظہور کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اس مقام کی جانے ہجرت کریں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا اور وہاں خجوروں کے درخت بڑی کسرت سے پائے جائیں گے گویا مدینہ کا نقشہ وہ راہب بتا رہا تھا کہ ایسی بستی میں جائیں گے جو پہاڑوں کے درمیان اور خجوروں کے درخت ہوں گے ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی وہ حدیعہ گفت تو قبول کریں گے صدقہ نہیں کھائیں گے وہ راہب جو تھا جو ایک عبادت گزار بندہ تھا اس نے نشانیاں تو بتا دی اس کا انتقال ہو گیا اب آپ نے کیا کیا کہ ایک کافلے اختیار کیا کہ چلیں کسی اور علاقے کی طرف چلتے ہیں راستے میں کافلے والوں کی نیت بدل گئی اور آپ کو غلام کے طور پر بیچ دیا یہودی کو بیچ دیا پہلے کے زمانے میں لوگ بکتے تھے غلام بکتے تھے اب تقریباً دس بار آپ کو بیچا گیا ایک بندہ دوسرے کو بیچتا دوسرا بندہ تیسرے کو بیچتا دس بار بکتے بکاتے بکتے بکاتے دونڈتے دونڈتے مدینہ منورہ پہنچ گئے نشانیاں پتا تھی کہ نبی آخر زمانے آنا ادھر ہے نبی پاک نے اسی بستی میں آنا ہے اب انتظار ہے آقا کو دیکھا نہیں ہے مگر نبی پاک کی آمد کا انتظار آپ ایک باغ میں خجوروں کے باغ میں جو مالک تھا اس کے غلام تھے اوپر درخت پر خجوریں توڑ رہے تھے تو اتنے میں کسی نے خبر دی کہ نبی پاک علیہ السلام نبی آخر زمان مدینہ آ رہے ہیں اور مسجد کبہ کے قریب آپ نے جو ہے اپنا قیام کیا ہے یہ وہی دن تھا جو حضرت مدینہ ہوئی تھی آقا مکہ سے مدینہ پہنچے تھے مسجد کبہ کی تعمیر ہوئی اب فوراں دن بے قرار ہو گیا کہ جس ہستی کو بیسیوں سال یعنی یہ کلاش میں آپ کے تقریباً سو سال سے زیادہ مگ گزر گیا آپ کی عمر دو سو سال سے زیادہ تھی جس کا انتظار تھا وہ آگئے اب فوراں جا کر نبی پاک سے ملنے کی بات کی تو جو یہودی آقا تھا وہ غصے سے لالپیلا ہو گیا زوردار تھپر مارا کہ تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب جاؤ دوبارہ اپنے کام کرو تمہیں کسی کی فکر کیوں ہو گئی ہے یہ کون آیا ہے کون نہیں آیا لیکن آپ تو انتظار میں ہی نبی پاک کے تھے انتظار کرتے رہے کوئی موقع کی تلاش میں جیسے ہی موقع ملا خجوروں کا ایک طباق لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں چلے آقا سے کہا حضور یہ خجوریں لائے ہوں آپ کے لئے پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے کہا جی حضور یہ صدقہ لائے ہوں نبی پاک نے فرمایا تم کھالو صحابہ اکرام سے کہا تم سارے کھالو آقا نے تناول نہیں کیا پہلی نشانی چیک ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے اب کیا ہوا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ گئے اب خجوروں کا تھال لے کر اور کہا حضور یہ حدیعہ لائے ہوں نبی پاک نے خود بھی کھایا صحابہ کو بھی کھلایا دوسری نشانی بھی پرپوری ہو گئی آخری نبی کو تلاش کرنا تھا اب تیسری جو ہے وہ نشانی دھوننی تھی کہ آقا کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت وہ دیکھنی ہے کسی طرح ترکیب کر کے حضرت جب صحابی تھے انہوں نے وہ مہر نبوت بھی دیکھ لی اور اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کیا آقا کے سچے غلام بن گئے اتنی مشکلوں کے مات اس پیارے آقا ملے اور آپ ہی وہ حستی ہیں غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق خودنے کا مشورہ تھا اسی مبارک حستی نے دیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ وہی صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے حالکہ یہ فارس کے تھے یہ ایران کے تھے مگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرے اہلِ بیت میں سے ہیں آقا نے اپنے اہلِ بیت میں بھی ان کو شامل کر لیا مجھے بتائیں کتنے یہاں پہ اسلامی بھائی ہیں جو پہنچ گئے کہ وہ کون سے صحابی تھے بہت تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں حالکہ یہ اتنا مشہور صحابی ہیں کون تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی یہ پتا ہونا چاہیے نا تقریباً دھائی سو سال آپ کی عمر تھی آپ فارس ایران کے رہنے والے ڈھومتے ڈھومتے بک گئے غلام بن گئے کہ بس کسی طرح مدینہ پہنچوں گا اور آخری نبی پر ایمان لاؤں گا آقا بڑی محبت فرماتے تھے یہ وہی صحابی ہیں کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہیں اگر غلامی سے آزاد ہونا ہے تو اتنے درق خجوروں کے لا کر دو اور اتنا سونا لا کر دو پیارے آقا نے صحابہ سے کہا سلمان کو آزاد کروانا ہے سب نے سونا ملایا سونا کمپلیٹ ہوا مگر آپ تو زمیدار لوگ ہیں خجور کا درق تو بہت دیر میں جا کے پھل دیتا ہے پھل دار درق کان سے بنتے ہیں مگر نبی پاک نے وہ معجزہ دکھایا کہ خود گئے اس کے باغ میں اپنے ہاتھ سے پودے لگائے آقا نے پودے کیا لگائے درق بننا شروع ہوا اور تھوڑے دنوں میں پھل بھی دینا شروع ہو گیا آقا نے درق بھی دے دیئے سونا بھی دیا حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروا لیا ساری زندگی نبی پاک کی غلامی میں گزاری بڑے غریب صحابی غلام تھے نا پیسے تو تھے نہیں مگر ایک اور بات یہاں سیکھنے والی ہے کہ یہ حضرت سلمان فارسی نبی اللہ تعالیٰ کو جو آزاد کروایا جو باغ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا وہ جگہ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے اب وہ باغ تو نہیں رہا مگر جو میرے بزرگ ہیں اور اگر آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے مدینہ گیا ہو تو اس نے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ دیکھا ہوگا الحمدللہ مجھے بھی اس باغ کو دیکھنے کی سعادت ملی ہے جس کے درختوں کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا وہ آج بھی موجود تھا اب کچھ سالوں پہلے ختم کر دیا گیا تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سمجھنا یہ ہے غربت تھی تکلیف تھی ظلم تھا مارا جاتا تھا مگر ایمان کے لیے سب قربانی عدی صحابہ نے آقا کے لیے وطن چھوڑا شکوا نہیں تھا کمپلین نہیں تھی کہ یا اللہ ہم تو ایمان والے پیسے کا ہیں ہم ایمان والے کھانے کو کچھ نہیں ہم نے تیرے دین کی خدمت کی بگر گھر بار بھی نہیں یہ بات آج میں عرض کرنے آیا ہوں مراد جمالی والوں اور مدنی چننل کے لاظرین تو ایک اور عظیم صحابی کون نہیں جانتا ان کو ان صحابی کے بارے میں کیا بتاؤں سب سے زیادہ حدیثیں اگر نبی پاک کی کسی صحابی میں روایت کی ہے نا تو وہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آج حضرت ابو حریرہ کے بارے میں بھی کچھ جان لو حضرت ابو حریرہ وہ جنیل قدر صحابی ہیں جو سن ساتھ جری فتح خیبر کے سال ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے ابو حریرہ آپ کا نام نہیں ہے ایک روایت کے مطابق آپ کا نام عبد الرحمن بن سخر دوسی تمیمی ہے ابو حریرہ کا مطلب کیا ہے بلی والا ایک بار نبی پاک نے حضرت ابو حریرہ کے پاس ایک بلی دیکھی چھوٹی سی تو آپ نے فرمایا یا ابا حریرہ اے چھوٹی بلی والے بس نبی پاک کی زبان سے نکلنا تھا آپ کی ایک نیتی مشہور ہو گئی آپ کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ آج رہتی دنیا انہیں ابو حریرہ کہتی ہے ان کا نام عبد الرحمن شاید کسی کو بھی نہیں پتا اسی طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی بجرل پرین کیا لکب پڑ گئی کیا کنیت پڑ گئی ابو تراب سیکھے نا اچھا مولا علی ابو تراب مٹی والا اب یہ ویسے کسی کو کہا ہے وہ مٹی والے تو اس کو برا لگ جائے گا مولا علی ہیں لیکن نبی پاک نے کہا تھا نا کہتے ہیں مجھے اپنے نام سے زیادہ اچھا ابو تراب لگتا ہے کیونکہ آقا کی زبان سے نکلانا محبت کی باتیں ہیں اس نے لکب خاک شہنشاہ سے پایا آلہ حضرت مکتے ہیں اس نے لکب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کررار کے مولا ہے ہمارا آپ نے ابو تراب کو نیت نبی پاک سے پائی بہرحال سیدن ابو حریرہ کا حال یہ تھا کہ آپ نے ایک بار نبی پاک سے کہا حضور میں آپ کے پاس تو رہتا ہوں آپ ان کی باتیں بھی سنتا ہوں بڑی پیاری پیاری باتیں مگر حضور میں آپ کی باتیں بھول جاتا ہوں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی ہے اب ذرا گوھر کیجئے گا آپ کسی کے پاس جا کر یہ تو کیا سکتے ہیں پیسے دے دیں کھانا کھانا ہے کسی سے کپڑے مانگ سکتے ہیں کسی سے کچھ اور مانگ سکتے ہیں کیا یاد داشت بھی مانگنے والی چیز ہے حافظہ بھی کوئی دے سکتا ہے مگر صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آقا سے جو مانگو یہ عطا فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اے ابو حریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر پھیلائی صدر ابو حریرہ نے اپنی چادر پھیلائی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک مٹھی کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈال دیا بظاہر نظر کچھ نہیں آیا فرمایا ابو حریرہ اس کو سینے سے لگا لیا حضرت ابو حریرہ نے اپنی چادر کو سینے سے لگا لیا کہتے ہیں وہ دن ہے اس کے بعد کوئی بات سنتا وہ ہمیشہ کے لئے یاد ہو جایا کہتی سب سے زیادہ حدیثیں یاد رہیں اور اسی لیے آج صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد ہیں سبحان اللہ ایک بار آپ نے خود دعا کی اللہ کی بارگاہ دعائیں بھی کیا کرو نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ پرابلم ہے یہ مسئلہ ہے بھئی آپ نے خود دعا کی 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 اللہ سے مانگا کی نہیں اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں ہم دوسروں کو کہتے ہیں خود تو مانگتے نہیں ایک بار دل سے آنسوں بہا کر گرگڑا کر مانو تو صحیح حضرت ابو حریرہ دعا کرتے اللہم اینی اسعلوک علما لا ینسا بہت پیاری دعا ہے طلبہ ہیں علماء ہیں یہ دعا کرتے رہا کریں کہتے ہیں اے اللہ پاک میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولوں آپ نے ایک بار دعا کی نبی پاک نے اس پر آمین ارشاد فرمائے ابو حریرہ کی دعا اور نبی پاک کی آمین محرنگ دینا بس اس کے بعد آپ کا حافظہ ایسا مضموط جو سنتے یاد ہو جاتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا سبحان اللہ کہ ایسا شاندار واقعہ وہ سناتا ہوں لیکن یہ دو صحابہ کس کیٹیگری کے صحابہ تھی کچھ اچرہ مبشرہ ہیں وہ دس صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی چار خلفائے راشدین ہیں مگر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور سید رابو حریرہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو اصحابِ صفحہ میں سے تھے اصحابِ صفحہ کون تھے آج یہ بھی سیکھ لیتے ہیں اصحابِ صفحہ وہ تھے جن کا گھر بار نہیں ہوتا تھا فیملی نہیں ہوتی تھی کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا یہ اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر فقراء صحابہ تھے بالکل غریب کبھی کبھی تو بدن پر ایک چادر ہوتی تھی یہ آقا کے دھر کے باہر بیٹھے رہے تھے جو اللہ آپ کو اور مجھے مدینہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے مدینہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اصحابِ صفحہ کا ایک چبوترہ آج بھی بنا ہوا ہے بالکل روزہ رسول کے سامنے بابِ جبریل سے جب اندر جائیں اسی دہار پر باب النساء کے قریب یہ باقعدہ ایک چبوترہ بنا ہوا ہے جہاں اصحابِ صفحہ بیٹھا کرتے ہیں صفحہ کہتے ہی چبوترے کو ہیں بینچ اللہ کا ذکر کرتے رہے تھک جائیں تو سو جاتے تھے آقا علم دین بھی شکھاتے نبی پاک کے گھر پہ کچھ کھانا آتا آقا ان کو بھجوا دیتے اتنا پیار پیارے آقا علیہ السلام کو ان سے اتنا پیار تھا اب بتائیں کیا ہوا بڑے بڑے امیر لوگ آنے لگے نبی پاک کے پاس عمرہ سردار یہاں بھی سردار بیٹھے ہوں گے یہاں بھی زمیدار بیٹھے ہوں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ہیں حضور ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں آپ کے قریب بھی آ جائیں لیکن جب بھی آتے ہیں آپ کی قریب یہ فقیر غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے آپ سے دور کریں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں اپنی شان کم ہوتے نظر آتی ہے ہمیں یہ فیل اچھا نہیں ہوتا کہ ہم غریبوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھیں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے ان سرداروں کو تو چھوڑنا گوارہ کیا غریبوں کو چھوڑنا گوارہ نہیں کیا میرے آقا غریبوں کے آقا ہیں فقیروں کے بھی آقا ہیں یقیناً مالدار نبی پاک کے در پر فقیر ہے مگر نبی پاک نے ہمیشہ غریبوں کی حوصلہ افضائی فرمائی اور یہ حکوم اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن میں ارشاد ہوا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْرَهُوا يُرِيدُونَ وَجْرَهُوا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَا هَرَا وَكَانْ أَمْرُهُ فُرُوْتَو ترجمائی کنزل ایمان اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں کیا تم دنیا کی زندگی کا زنگار چاہوگے کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہوگے اور اس کا کہاں نہ مانو جس کا دن ام نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا میٹے میٹے اسکامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کو گویا رب نے حکم دیا ان مالداروں کے کہنے پر تم نے ان غریبوں کو نہیں چھوڑنا اللہ کے حدیب نے خوب شفقتیں فرمائیں خوب پیار دیا یہ تھے اصحابِ صفحہ اور اس میں بڑے بڑے جنیل القدر صحابہ بھی تھے میرے میٹے اسکامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کا خلقِ عظیب یہ تھا کہ سب پر شفقت ہے سب پر مہربانی ہے اور غرب آکت تو فضائل نبی پاک نے بیان کیے اگر میرے پاس یہاں پر اس اجتماع میں یا مدری چینل کے ناظرین میں اگر کچھ ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہیں جو غریب ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کم ہے چھوٹا سا گھر ہے کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں پہننے کو کپڑے تھوڑے ہیں دیکھو گھورانا نہیں دیکھو شرمانا نہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس وجہ سے احساس کم تری کا شکار نہ کرنا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑا ہے کہ جو خاک پر سویا کرتے تھے ہاتھ کا تکیہ ہوتا تھا چٹائی کا سرہانہ چٹائی کا بچھونہ ہوتا تھا پیارے آقا کے گھر میں کبھی تین تین دن تک کھانا نہیں پکتا تھا نبی پاک کبھی جو کی موٹی روٹی کھاتے تھے فاکوں کا عالم یہ تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے اپنا کرتا اٹھایا دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا ہے اللہ اللہ میرے آقا جو رب کی حبیب ہیں نعراج کے دولہ ہیں ساری کائنات جس کی وجہ سے بنی ہے ان کا عالم دیکھو آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آج زی پہ لاکھوں ہو سلامِ آج زانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی ہاتھ ہی کبھی خاک ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرحانا مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے اس نبی کا کلمہ پڑھا جنہوں نے ساری زندگی سادگی کے ساتھ غربت کے ساتھ گزاری اور یہ آقا کی جو فقر و فقہ والی میرے آقا کی جو غربت اور سادگی والی زندگی ہے یہ نبی پاک نے دانستہ اختیار کی ایک تو انہا بیسی غریب بن گئے پیسے والے بنی نہ سکے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا آپ کو آپشن دیا گیا آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہ بن کر رہیں گے یا آپ بندہ بن کر ایک غریب والی زندگی گزاریں گے اللہ اکبر نبی پاک نے بادشاہ بن کر زندگی گزارنا پسند نہ کی ورنہ خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں آقا کا یہ اختیار تھا جی ہاں ایک بار نبی پاک نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھایا اور جنت کے پھلوں میں سے پھلوں کو توڑ لی جس طرح کے کہنے پر کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیں میرے آقا کو جانور آ کر سجدہ کریں سورج اطاعت کریں چاندوں ٹکڑے ہو جائے ان کے لیے خزانوں کی کیا کمی تھی مگر آپ سادہ زندگی پسند فرماتے سبحان اللہ علماء نے بڑی پیاری بحث کی علماء کہتے ہیں یہ نبی پاک نے بادشاہوں والی زندگی کیوں نہیں گزاری اچھا سا گھر ہوتا بہترین بستر ہوتے زبردست سواریاں ہوتی مہنگے کھانے ہوتے تو آقا تو گزار سکتے تھے سبحان اللہ علماء کہتے ہیں اس میں نبی پاک کی سبحان اللہ ایک حکمت یہ بھی ہے یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ آقا کے کروروں غلام غریب بھی تو ہیں نا آقا غریبوں کے بھی تو آقا ہے نا اگر نبی پاک مہنگے گھر میں رہتے مہنگی سواری ہوتی مہنگے لباس پہنتے تو جو امیر امتی ہوتا وہ تو سنت پر عمل کر لیتا اور غریب سوچتا رہتا کہ میں تو ساری زندگی ایسا لباس نہیں پہن سکتا میں تو ساری زندگی ایسا بستر نہیں بنا سکتا اللہ اکبر نبی پاک نے وہ انداز اختیار کیا کہ غریب خاک پر بھی سوئے تو کہے یہ بھی میری آقا کی سنت ہے چٹائی پر سوئے تو یہ بھی نبی کی سنت ہے آج گھر میں کھانا نہیں ملا تو گھبرائے نہیں ارے جس نبی کا کلمہ پڑا وہ بھی فاکے سے رہا کرتے تھے کبھی روٹی ملی ارے روٹی صرف کھالی تو جناب آقا تو کبھی کبھی روٹی بھی کھایا کرتے کچھ نہ ملا خجور مل گئی آقا کی سنت سمجھ کر خجور کھالی اللہ اکبر نبی پاک چٹائی پر آرام کرتے نبی پاک کا چھوٹا سا بزاہ چھوٹا سا گھر ہوتا کئی بار ایسا ہوا کہ آقا کے گھر پر مہمان آتا نبی پاک کے گھر پر خانے کو کچھ نہ ہوتا آقا صحابہ سے کہتے اس کو لے جاؤ اور اپنے گھر پر کھلاو یہ ان تمام لوگوں کے لیے دھارس ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے تسلی ہے جن کو دنیا میں تھوڑا ملا ہے مگر پرابلم یہ ہے اگر دنیا میں کمی ہوتی ہے ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے ہماری جناب اسواب میں کمی ہوتی ہے تو سبر ساتھ نہیں آتا شکوے ہوتے ہیں شکایات ہوتی ہیں جیسا مجھے بتایا گیا کہ دنیا اب تو خودکشیاں ہونے لگی ہیں اللہ کے بندوں یہ بے سبری ہے یہ ناشکری ہے ٹھیک ہے مال تھوڑا ہے ٹھیک ہے گھر قرائے کا ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے مگر اب بھی تم بہت امیر ہو اب بھی تم بڑے خوشحال ہو اب بھی تم ایسی زندگی گزار رہے ہو جیسی زندگی گزارنے کا لوگ خواب دیکھ رہے ہیں اب ہو سکتا ہے کوئی بھائی میرا کہے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب میں بے روزگار ہوں کرزے میں ڈوبا ہوں ہاں جناب گھر بھی اپنا نہیں ہے سواری کو سواری بھی نہیں ہے پھر خوشحال کیسے ہو گیا پھر امیر کیسے ہو گیا ایسا ہی ایک بندہ ایک بزرگ کے پاس گیا کہتا ہے حضور اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے میرے بھی ایک کل غریب کنگار فلاں کو اتنا مل گیا فلاں کو اتنا مل گیا ابھی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اُس کو دیکھو گاڑی بھی ہے اُس کو دیکھو منگلہ بھی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے سنو ایک شخص بیا بزرگ کے پاس کہتا ہے حضور کچھ بھی نہیں ہے اور بزرگ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں ہے بھلا اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا مجھے اچھا کچھ بھی نہیں دیا چلو ایسا کرو ایک آنکھ دے دو دس لاکھ روپے لے دو کہتا ہے حضرت آنکھ دیکھ دوں گا تو دھر تو اندھا ہو جاؤں گا کہ اچھا ایک کان دے دو کان ہے نا ایک کان دے دو دس لاکھ روپے لے لو ایک کان دے دوں گا تو کیسے زندگی گزاروں گا اچھا دو ہاتھ ہے ایک ہاتھ دے دو دس لاکھ روپے لے لو تو حضرت بغیر ہاتھ کے کیسے جیوں گا کہ اچھا ایک پیر دو پیر ہے نا ایک پیر دے دو دس لاکھ روپے لے لو وہ بزرگ گنواتے گئے وہ منع کرتا گیا وہ گتاتے گئے یہ دے دو یہ دے دو زندہ رہو گے پھر بھی تھوڑی سی معذوری ہو جائے گی دس لاکھ روپے مل جائیں گے منع کرتا گیا آخر میں بزرگ کہتے ہیں کمال کے آدمی ہو کیا تو اللہ نے کچھ نہیں دیا لاکھوں کروڑوں کی پروپٹی لے کے گھوم رہے ہو بات آئی سمجھ میں پیری نہ ہوتی اور کروڑوں روپے ہوتے تو کیا کرتے ہیں زبانی نہ ہوتی اور لاکھوں روپے ہوتے تو کیا کرتے ہیں بھی گونگے کو بات کرتے دیکھا اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے پھر بھی بات نہیں سمجھاتا لوگ ہستے اس کی باتوں پر اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے جب چاہیں جتنی چاہیں جیسے چاہیں بات کر سکتے ہیں سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا یہ زبان گناہ کرتی یا اللہ کا ذکر کرتی نبی پر درود پڑتی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتی زبان اللہ نے دی مگر یہی زبان اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے ہم سے گالیاں میں ملوالو ہم سے جھوٹ ملوالو غیبت تباہ کے کرتے ہیں اس کی دل آزاری اس کا دل توڑنا یہ سب زبان سے ہو رہا ہے اس لیے زبان دی تھی اللہ نے اللہ کے بندوں اسی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا مگر آج تھوڑے پیسے کم تھوڑی نوکری کم تھوڑی بشکل آئی اور زبان جناب اللہ کی ناشکری میں لگ گئی وہ لوگ جن کو مال نہیں ملا وہ بھی سبر کریں اللہ کے شاکر بندے بن کر رہو اور جن کو اللہ نے دیا ہے ان کا عجب انداز ہے وہ تو غریبوں کو خاطر ہی نہیں لاتے ان کے پاس تو ہی کچھ نہیں ہم غلام ہم آقا ہم مالک ہم بڑیرے ہم چودری سوچو آج جو کچھ ہیں آپ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کبھی یہ بس سوچنا یہ میرا ہے خدا کی قسم اگر کوئی تمہارے دروازے پر آ کر تم سے مدد مانتا ہے اور اگر آپ اس کی مدد کر رہے تو کبھی احسان نہ جتانا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مالک تیری مہربانی تُو نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا آج میرے دروازے پر جو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے پیسے نہیں ہے دیرے کو میں بھی ہو سکتا تھا میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ دوائی کے پیسے نہیں صاحب دوائی کے پیسے دے دو ایسا میں نے کونسا عمل کر لیا ایسی کونسی نیکی کی ہے کہ لوگ مجھ سے لینے آتے اور میں لوگوں کو دیتا ہوں میں نے ایسا کیا کمال کیا کوئی کمال نہیں ہے فقط اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے دینے والا بنایا ہے دیتے ہو اور احسان جتاتے ہو لوگوں کو دھتکارتے ہو لوگوں کو ڈانٹتے ہو لوگوں کو کہتے ہو جاؤ ادھر سے نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی کسی کا دل نہ توڑیے گا اللہ نے مال دیا ہو اللہ نے عزت دی ہو اللہ نے طاقت دی ہو اللہ نے کوئی آپ کو مرتبہ دیا یہ رب نے دیا ہے وہ جب چاہے واپس لے لے گا وہ جب چاہے یہ واپس لے لے گا یہ تکبر یہ کرنو فرق یہ اپنے آپ کو سمجھنا ارے ایک سے ایک تکبر کرنے والا آیا کہاں ہے وہ سارے سارے اتر گئے قبر کے اندر اور آج ان کی قبروں میں اللہ نہ کرے اگر رب ناراض ہو تو کیڑے بکوڑے ہوں گے کدھر گیا ان کا تکبر اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی اختیار دیا ہے لوگوں کی لوگوں کے ساتھ بھلا کریں اور اصحاب سفہ سبحان اللہ ان کی زبان پر شکوہ ہی نہیں تھا یہ راضی رہتے تھے غربت وہ اچھی ہے مالداری بھی وہ اچھی ہے یاد رکھو غربت اس کے لیے اچھی ہے کہ جو غریب ہو پھر بھی شبر کرے شکر کرے اس کے مرتبے بڑھاتی ہے مالداری بھی وہ اچھی ہے ہر مال نعمت نہیں ہے یاد رکھئے گا لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے مجھے بہت مال دیا ہے بے شک اللہ کا کرم ہے لیکن مجھے کرم کرم جب رہے گا جب یہ مال تمہیں اللہ کے قریب کرے گا پیسہ آتا گیا اور میں رب سے دور ہوتا گیا عزت ملتی گئی اور میں اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے والا بنتا گیا تو یہ کوئی فائدہ نہیں اس عزت کا مزہ یہ ہے کہ رب عطائیں بڑھائے میں رب کی طرف بارگاہ میں سجدیں بڑھاؤں اللہ نعمتیں بڑھائے میں صدقیں بڑھاؤں لیکن عجیب ماجرہ ہے ناظرین ہو کیا رہا ہے اللہ عطائیں بڑھاتا ہے بندہ خطائیں بڑھاتا ہے جو دینے والا اسی کو ناراض کرنے میں لگ رہے ہیں ایسا نہ کرو اللہ میں جن کو دیا ہے وہ شکر کریں جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کریں یہی مومن کی پہچان ہے یہ کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھیں کبھی مشکل آئے گی کبھی آسانی آئے گی یہ زندگی انتہان کے دردیاں ہی گزرے گی ساری زندگی کوئی خوشحال نہیں رہتا کبھی صحت رہتی ہے کبھی بیماری ہو جاتی ہے کبھی مالداری رہتی ہے کبھی پرابلم آ جاتی ہے کبھی عزت رہتی ہے کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جناب لوگ مخالق ہو جاتے ہیں صبر قداماً تھامے رہیں اللہ کی رضا پر راضی رہیں رب کی بارگاہ میں رجول آتے رہیں زبان سے شکوہ نہ کریں بعض اوقات تو بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ جب بندے پر کوئی مسئیبت آئے نا گھر میں بیت ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کا ایکسینٹ ہو جائے کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے کسی کی فصل تباہ ہو جائے اب کیا کرتے ہیں ماد اللہ ایسے جملے مول دیتے ہیں جو کفر پر مبنی ہوتے ہیں اللہ نے بہت ظلم کر دیا میرا ہی گھر نظر آیا تھا میری فصل تباہ ہونی تھی میرا ہی جوان بیٹا دیکھا اب بتائیے جس نے رب کو ظالم کہا ماد اللہ وہ مسلمان کے در سے رہا پتا چلا بچے کا انتقال فصل کا برباد ہونا مال میں نقصان ہونا ایک مسئیبت ضرور تھی مگر اس پر ایسے جملے کہہ دیئے کہ ایمان چلا گیا جو اس سے بڑی مسئیبت ہے تو خدارہ سبر کا نامن نہ تھو چھوڑے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی فضیلت بتا بیان کرتے ہیں سنو ایسے فاقی ہم میں سے کسی نے نہیں اٹھائے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھوک کے مارے کبھی کبھی اتنا بھوک کے مارے پریشان ہوتا کہ میں بہوش ہو جاتا آقا کے گھر کے باہر گر جاتا بہوش ہو کر میرا پیٹ پیٹ سے لگ جاتا کتنے دن گزر جاتے کھانا نہ کھایا ہوتا بلکہ لوگ میری گردن پر پیر رکھ کے گزرتے سمجھتے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے کہتے ہیں ایک دن ایسے ہی تھا پڑی بھوک بلکل کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا میں نبی پاک کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا کہ کوئی تو گزرے گا اور دیکھ کر میری حالت دیکھ کر مجھے کھانا کھلا دیں گا کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے میں کھڑا ہو گیا خودداری بھی تو تھی نا ہماری طرح ہمارے لوگ تھوڑی سی مصیبت میں آ جائیں سب کو میسج کرتے ہیں مدد کر دیں خط لکھتے ہیں ہماری ہیلپ کر دیں کرزہ اتار دیں اللہ سے مانگو لوگوں سے نہ مانگو ہر بار لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے حدیثوں میں سے آگ کا انگارہ کہا گیا تھوڑی تھوڑی بات پر جو مانگنے نکل جاتے ہیں وہ بھی سوچیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں بھوک سے برا حال تھا ایک دانہ نہیں گھر نہیں کچھ بھی نہیں حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے گزرے میں کھڑا ہو گیا اور جا کے ان سے شرعی مسئلہ پوچھا یہ نہیں کہ حضرت بھوک لگی ہے کانا کلا دیں کچھ بھی نہیں ہے پیسے دے دیں نہیں یہ خودداری ہونی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور آگے چلے گئے وہ پہچان نہ سکے کہ حضرت ابو حریرہ چاہتے کیا ہیں چاہتے پھر بیٹھ گیا اب نبی پاک علیہ السلام گزرے آقا تو آقا ہے نا دلوں کے حال جاننے والے ہیں نبی پاک جب گزرے تو پیارے آقا نے فرمایا اے ابو حریرہ میرے ساتھ چلو مسکر آئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے سمجھ گئے کہ بھوک سے برا حال ہے گھر پہنچے اپنے گھر نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے سوچئے آقا کا گھر ہے گھر والوں نے کہا حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے ابھی ابھی ایک صحابی دودھ کا پیالہ آج ہمارے باورچی کھانے میں اناج پڑا ہوا ہے آج ہم اپنی کبٹ کھولیں اپنی دراز کھولیں تو کپڑے موجود ہیں جیو میں ہاتھ ڈالیں تو کچھ نہ کچھ پیسے ہیں کئیوں کے تو بینک میں بھی پیسے ہیں پھر بھی شکوا ہے پھر بھی شکایت ہے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سکر نہیں ہے اللہ کے حبیب ہیں گھر میں ایک پیالہ دودھ کا ہے وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آئے نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو حریرہ ایسا کرو اصحابِ صفحہ کو لے آؤ سب کو لے آؤ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میرا بھوک سے برا حال ایک دودھ کا پیالہ ستر صحابہ ہیں ان کو لے کر آؤں گا مجھے کیا ملے گا اب نبی پاک کا حکم بھی تھا آپ گئے جا کے سب کو بھلا کر آج اصحابِ صفحہ سارے ہی ایسے بھوک کے مارے بچارے پریشانی رہتے تھے سارے آگئے آقا نے فرمایا ابو حریرہ پیالہ اٹھاؤ سب کو پھلا ہو اب جس کو بھوک لگی ہو اسی کو آپ کہیں کہ تم نے سب کو کھلانا ہے یہ اور مشکل معاملہ ہے کہتے ہیں میں نے سوچا یہ ایک پیالہ تو ایک ہی صحابی پی جائیں گے مجھے کیا ملنا ہے لیکن نبی پاک کا حکم تھا میں پہلے کے پاس گیا ان کو دیا بھوک ان کو بھی بڑی لگی تھی پیٹ بھر کے دودھ پیا پیالہ ویسے کا ویسی بھرا ہوا میں نے دوسرے کو دیا انہوں نے پیا میں نے تیسرے کو دیا ایک ایک کر کے ستر صحابہ نے دودھ پیا پیالہ ویسے کا ویسی بھرا ہوا ایک پیالہ ہے ستر صحابہ نے دودھ پی لیا اور پینڈ بھر کے پی لیا اب نبی پاک کے پاس پہ پیالہ لے کر آیا آقا نے پیالہ دیکھا مجھے دیکھا مسکرائے کہ اے ابو حریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں ابو حریرہ دودھ پیو کہتے واقعی بڑی بوختی پنجابی بچ کہتے نا رچ کے کہتے میں نے رچ کے دودھ پیا پیٹ بھر کے دودھ پیا پورا پی لیا آقا سے کہا جی آقا فرما اور پیو میں نے پھر مو لگایا دوبارہ پیا آقا کو پھر پیالہ پیش کیا آقا نے کہا ابو حریرہ اور پیو کہتے واقعی بڑی بوختی تیسری بار بھی پیا بڑے دنوں بعد دودھ ملا تھا اب جب تیر بار پی لیا آقا سے اس کی حضور یہ لیجئے آقا نے فرما اور پیو کہتے ہیں حضور اب جگہ نہیں ہے اب بالکل فل اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا بسم اللہ شریف پڑی اور میرے آقا نے وہ دودھ پیا اور سارا دودھ نبی پاک نوش فرما گیا دودھ ختم کہاں جا کر ہوا جب آقا کے ہاتھ نے پیالہ آیا ابو حریرہ کو جب پیالہ دیا رضی اللہ عنہ ستر صحابہ نے دودھ پیا دودھ کم نہ ہوا یہ میرے آقا کا بارے میں کہتے ہیں نا کیوں جنابِ ابو حریرہ آلہ اگر پوچھ رہے ہیں حضرت ابو حریرہ سے بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا کیوں جنابِ ابو حریرہ تھا وہ کیسا جامشیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا ستر صحابہ نے دودھ پیا اور پیٹ بھڑ گیا تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں یہ لائف سٹائل تھا صحابہ کا یہ زندگی تی صحابہ اکرام کی ایک طرف نبیِ پاک کا غریب صحابہ صرف برتاؤ یہ ہمارے جو امیر صاحبان بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے اور جو غریب صحابہ زندگی گزارتے تھے یہ انداز ہمارے غریب اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزارنی ہے اب آؤ آخر میں یہ بتا دوں کہ جو غریب بھی ہو اللہ کی رضا پر راضی بھی رہے اس کو ملنا کیا ہے اللہ اللہ اب سنو ایمان تازہ ہو جائے گا نبیِ پاک علیہ السلام کے فرمان سنوگے تو طبیعت خوش ہو جائے گی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غریب صحابہ کے لیے کیسے کیسے ارشادات فرمائے کہ آج بھی سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی فائدے میں ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام حدیثِ کچھ سی ہے اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو مسئیبت میں مبترہ کروں اے وہ اسلامی بھائیوں جو بیمار ہو مسئیبت میں ہو پریشانی میں ہو غور سے سنو اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو مسئیبت میں مبترہ کروں اور وہ اس مسئیبت پر شکر ادا کرے تو اے فرشتوں اس کے لیے وہی عجر لکھا کرو جو تم اس کی تدرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے جب وہ صحت مند تھا اور عبادت کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا تو اے فرشتوں اس کو وہی عجر عطا کر دینا ایک اور جگہ حضرت سیدنا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں محتاجی ایک مرض ہے جو اس میں مبتلا ہوا سبر کیا اس کا عجر و ثباب پائے گا اس لیے محتاج اور غریب لوگ جنہوں نے فقر و غروبت پر سبر کیا ہوگا امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے ہاں امیروں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے نا ہم پیچھے رہ گئے اگر سبر کیا تو بہت آگے نکل جاؤ گے غریب فائدے میں ہی ہے ایک اور جگہ ایک روایت پڑھی میں نے کہ جن پر مسئیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں قیامت کے دن جب وہ وہ لوگ جن کو مسئیبتیں نہیں ملی ہوں گی نا خوشحال رہے ہوں گے جب وہ مسئیبت والوں کو دیکھیں گے اور ان کا سواب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں مسئیبتیں آتی ہیں ہمیں بھی کینچیوں سے کٹا جاتا پرابلمز میں آتے ہیں ہم بھی اتنا سواب مسئیبت والوں کے نہیں تو یہ پریشانیاں یہ مسئیبتیں دراصل ہمارے درجے کو بڑھانے آتی ہیں ہمارے اللہ کی بارگاہ میں قریب کرنے آتی ہیں مگر ہم غلطی کیا کرتے ہیں ہم صبر نہیں کرتے ہم شکر نہیں کرتے ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے تو آج ایک سچا پکا پیغام لے کر جانا ہے مجھے جب بتایا بات کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں کچھ نوجوان ایسا واقعات ہوئے پچھلے دنوں کہ وہ خوبکشی کی طرف چلے گئے مسئیبت پریشانی زندگی کا حصہ ہے کون ہے کائنات میں جو سب سب تمام معاملات میں خوش ہے کوئی نہ کوئی پرابلم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ زندگی نہیں پریشانی کے ساتھ ہی گزرے گی لیکن صبر کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے ان اللہم عصابری اللہ صبر کرنے والے صابروں کے ساتھ ہے اب اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو پھر مشکل کیسے رہے گی صبر کرو گے تو اللہ کا ساتھ ملے گا نا تو جس پریشانی میں ہے صبر کرے کسی پر ظلم نہ کرے بعض وقت پریشانی بتائیں کیوں آتی ہے آخری بات پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں بعض وقت انسان پر پریشانی اس لیے آ رہی ہوتی ہے مسئیبت اس لیے آ رہی ہوتی ہے کام اس لیے سیدھے نہیں ہو رہے ہوتے کہ انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے دوسروں کی ہائے لے رہا ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچا کر آپ کہیں کہ میں سکون سروں ایسا نہیں ہوگا دوسروں کا بھلا چاہوگے اللہ تمہارا بھی بھلا کردے گا دوسروں کی خیر چاہوگے اللہ تمہاری بھی خیر کردے گا جو دوسروں کے بارے میں نیگٹیف سوچتا ہے اس کی بدنامی ہو جائے اس کے کوئی ایپ پتا چل جائے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے بارے میں پتا چلا کنفرم نہیں کریں گے معلومات نہیں کریں گے فوراں سب کو میسل چلا دو لوگوں کو بتاؤ یہ بدنام ہو جائے یاد رکھیں آپ ساری دنیا کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے اللہ جس کے ساتھ ہے اللہ نے جسے عزت دینی ہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا ہاں ساری دنیا کسی کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے اور رب نے زلط اگر اس کے مقدر میں لکھی ہے اس نے زلیل ہی ہونا لیکن لوگوں کے لیے نیگٹیو سوچتے ہیں ان کا بربادی ہو جاتی ہے اب جیسے لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں غریبوں کی ہائے دیتے ہیں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں بعض وقت اپنے خاندان میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ورسے میں حصہ نہیں دیتے تو یہ وہ کام ہے جو بندہ دنیا میں جس کی سزا پاتا ہے آخرت میں تو پائے گا یہ پائے گا میں آپ کے ایک واقعہ سناوں میں نے پہلے بھی اپنے کئی بیانات میں یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کوتوال تھا ٹیکس وصول کرنے والے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں جس کو پولیس والا بھی کہیں حکومت کا بندہ کہیں ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ناراض نہ ہوں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں تو ایک بندہ تھا وہ مچھلی کے بلار میں گیا فش مارکیٹ اور وہاں جا کر اس نے مچھرے کو کہا مچھلی دکھاؤ بڑی فریش مچھلی تھی اس سے مچھلی ہاتھ میں لی کہا بہت اچھیے میں لے جا رہا ہوں اس نے کہا بھائی جان پیسے تو دے دیں میں غریب آدمی ہوں بڑی مشکل سے شکار کر کے آیا ہوں بھائی ہم پیسے نہیں دیتے ہم سے پیسے مانگ رہے ہو یا بہت سارے ایسے لوگوں کے جو غریبوں کو کہتے ہیں ہم سے کیسے بات کر رہے ہو پتہ نہیں میں کون ہوں دنیا میں کوئی بھی تمہیں مرتبہ مل گیا کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ملے گی وہ اس مچھرے سے مچھلی لی اور چلا گیا اور مچھلی اتنی فریش تھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض وقت مچھلی اتنی تازہ ہوتی ہے کہ پھڑک رہی ہوتی ہے وہ مچھلی پھڑک رہی تھی پھڑکتے پھڑکتے اس مچھلی نے اس بندے کے انگوٹھے پر کٹ لیا اس کے لئے نارمل سی بات تھی گھر گیا اپنی بیوی کو کہا ذرا مچھلی پکاؤ بڑی زبدس فریش مچھلی لائے ہوں یہ نہیں بتایا کہ حرام کی مچھلی لائے ہوں چین کے لائے ہوں بیوی نے مچھلی پکانا شروع کی مگر اس کے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہو گیا انگوٹھا لال تھوڑا تھوڑا کر کے بہت درد شدید درد برابر نے ایک ڈاکٹر رہتا تھا اس کے جھر گیا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں انگوٹھے کو کیا ہو گیا بہت تکلیف ہو رہی ہے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا کہا بھائی اس میں تو زہر پھیل گیا ہے کیا ہوا ہے جلدی بتاؤ اور ابھی ابھی فیصلہ کرو یہ انگوٹھا کٹ لو ورنہ یہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور طریقہ بتائیں انگوٹھا کیسے کٹواؤں کہا اور کوئی طریقہ نہیں ہے فوراں فیصلہ کرو سوچنے لگا اگر دیر کر دی تو ہاتھی نہ کٹ جائے کٹھی کے انگوٹھا کٹ لیں انگوٹھا کٹوایا پٹی بندوائی گھر آیا اب موڈ بھی آف ہو گیا تھا مچھلی کا ذہن کہاں سے بنتا جا کر جیسے ہی گھر میں بیٹھا تو اب اس ہاتھ میں درد شروع ہو گیا ایک ایک کر کے یہ ہاتھ بھی لال ہونا شروع ہوا سوجنا شروع ہوا پھر گھبرایا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا آپ نے کہا انگوٹھا کٹواؤ انگوٹھا کٹوا دی تو ہاتھ بھی لال ہو گیا اس میں بھی درد ڈاکٹر کہتا ہے میری سائنس جو ہے میری اکل کام نہیں کر رہی تمہارے اس ہاتھ میں بھی زہر کھل گیا ہے ابھی ابھی فیصلہ کرو یہ ہاتھ کٹوالو ورنہ یہ پورے اوپر والے ہاتھ میں بھی بازو میں بھی چلا جائے گا مرتا کیا نہ کرتا یہ ہاتھ بھی کٹوایا پھر گھر آیا سونے لگا اب جب سویا تو پورے بازو میں درد چھو ہو گیا بڑا پریشان یہ کیا ہو رہا ہے اب اس کا دوست دیکھتا جو دیکھ رہا تھا سونا کہتا ہے یارے ایک بات بتاؤ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے کیا آج تم نے کوئی حرکت تو نہیں کی کہتا ہے ہاں یارے ایک مچھیرے سے مچھری لے کر آیا ہوں وہ روتا رہ گیا میں نے اس کے پیسے نہیں دیئے ظلم کیا میں نے اس پر لے کر آگیا وہ دوست بڑا کلمن تھا کہتا ہے جلدی چل اس مچھیرے کو ڈھونڈ کے معافی مانگلے ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے رات و رات گاؤں نے اس مچھیرے کو ڈھونڈا اس کے دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹ کٹ آیا وہ غریب مچھیرہ باہر آیا وہ دوست کہتا ہے بھائی یہ بندے کو پہچانتے ہو کہا یہ وہی ہے جو صبح میری مچھری چھین کر گیا تھا کہا اس کا حال تو دیکھو انگوٹھا بھی کٹ گیا ہاتھ بھی کٹ گیا بازو بھی سوجا ہوا ہے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا اب وہ دوست بڑا اکل مند تھا نا اس نے کہا ایک بات تو بتاؤ جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کچھ کہا تھا کوئی دعا مانگی تھی کہتا ہے ہاں جب یہ لے کر گیا نا مچھلی میں نے بڑا پہلے اس کو کہا میرے پیسے دے دو مہربانی کرو دے دو یہ بڑا کرو فرمے تھا بڑا طاقت کا اس کو زوم تھا کہتا ہے جاؤ کچھ نہیں دوں گا جو کر سکتے ہو کر لو آج یہ جملہ بڑا مشہور ہے نا میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو جس سے کہنا ہے کہہ دو میں نہیں مانوں گا تمہاری میں نہیں دوں گا تمہاری زمین میں نہیں دوں گا تیرے پیسے کرنا ہے جو کر لو وہ تمام لوگ یاد رکھیں مظلوم تنہا نہیں ہوتا اس کے ساتھ رب کی طاقت ہوتی ہے اس کی التجاہ عرش پر پہنچتی ہے اس کے آسو عرش کو ہلا دیتے ہیں وہ کہتا ہے جب یہ میری مچھلی لے کر گیا میں اللہ سے دعا دی یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے اب میرا بدلہ تونے لینا ہے میرے بچوں کا رزق لے کر گیا ہے مالک اب تونے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی یاد رکھ رہا کبھی زندگی میں کسی پر ظلم نہ کرنا اللہ نے طاقت دے دی ہے نا نرم ہو جاؤ اس طاقت کو بھلائی کے لیے استعمال کرو نا اللہ نے آپ کی آواز میں یہ طاقت دی ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں جس دفتر میں جاتے ہیں آپ کے کام ہو جاتے ہیں ارے آپ اس آواز سے غریبوں کے کام کرنا شروع کر دو نا لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ پیسے آ جائیں تو بندہ سمجھتے ہیں میں ہی سب کچھ ہوں پہلی زمین پر نہیں رہتے اقتدار مل جائے حکومت مل جائے عوضہ مل جائے افسر بن جائے تو لگتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں نئی جناب ایک دن آئے گا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے ظلم نہ کرنا کسی پر کسی کا دل نہ دکھانا کہیں ایسا نہ ہو بنا بنایا کام بگڑ جائے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ اتبا بڑا خوشحال تھا میری فیکٹری تھی میرا کاروبار تھا میری زمینیں تھی میری بچے تھے میری فیملی تھی سب سیٹ تھا پتہ نہیں کیا ہوا ایک ایک کر کے سب برماد ہو گیا چیک کرو کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لینے کسی مظلوم کی بددعہ تو نہیں لگ گئی بھلا کرتے جاؤ دعائیں لیتے جاؤ خدا کی قسم جس کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہونا اس کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے بندے اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا اس کے کام بنا دے یہ ہمارے کام بناتا ہے جب جاتے ہماری مدد کرتا ہے جب جاتے ہماری خیر خائی کرتا ہے میں عزت دیتا ہے ایسے بنو کہ لوگ دعائیں دے ایسے نہ بنو کہ دل سے بددعائیں مل رہی ہوں تمہیں بندہ بعض اوقات سمجھتے دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں منٹ نہیں لگتی یاد رکھنا کوئی قائم نہیں لگتا بندہ کس طرح تخت سے تختے پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زوانِ نعمت سے بچائیں بس اللہ سے دعا کرتے رو یا اللہ جو بات بنی ہے وہ بنائی رکھنا جو عزت دی ہے مالک بچائی رکھنا ہمارا کچھ نہیں سب تو نے دیا ہے ہمیں اللہ آجزی کا پیکر بنائے انکساری کا پیکر بنائے اللہ نے مال دیا ہے دیتے رہنا گن گن کر خرچ نہ کرو کچھ لوگ کہتے ہیں یار زکاة دے دی بس بہت ہے اب اگلے رمضان میں دیں گے ہرے اللہ نے جب تمہیں بغیر گنے دیا ہے حدیث پاک کا مضمون ہے اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے اللہ ہمیں بے حساب دے رہا ہے ہمیں جتنا کھانا ہے جتنا پہننا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے اور ہم باٹتے وقت گنتے یار بس اتنا دوں گا بس اتنا دوں گا ارے دیتے جاؤ یہ جو بھی دے رہے ہیں آپ غریبوں کو دے رہے ہیں نیکی کے کام میں دے رہے ہیں آپ دعوت اسلامی کو یار جو بھی دینی کام میں خرچ کر رہے ہیں یہ جا نہیں رہا یہ آپ کے آخرت کی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے بندہ کہتا ہے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے چھوڑ کر جانا ہے آپ کو پتا ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے کیا کہتے ہیں خاندان والے مروم نے کیا چھوڑا ہے مروم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے یہ گھر والے کہتے ہیں اور انسان جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں مروم نے آگے کیا بھیجا ہے اصل وہ ہے جو آگے بھیجنا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے اللہ کے بدوں مرنے کے بعد جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ آپ کا ہے ہی نہیں وہ تو بچوں کا فیملی کا ہوگے آپ کا کیا ہے جو آپ کے کام آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے آگے بھیج دیا اچھے کام پر خرچ کر کے اللہ کے گھر بنائیں حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اے ڈیرہ مران جمالی والو تم نے پاکستان میں گھر بنا لیا اپنے وطن میں گھر بنا لیا کیا جنت میں گھر بنایا آؤ دعوت اسلامی کا ساتھ دو سال کی چھے سو سے زیادہ مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے بلوچستان کے کئی علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں جہاں مسجدوں کی ضرورت ہے آؤ نہ آگے بڑھ کر مسجد بنا دو قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے تمہیں قبر میں بھی نیکیاں ملتی رہیں گی آگے بھیجنے کی فکر کرو اب مجھے بتایا بڑی تعداد میں زمیدار ہیں بدقسمتی سے نہ عشر دیتے ہیں نہ عشر کے احکام بتائیں کون سا بیج لگے گا یہ پتا ہے اس سیزن میں کون سی فصل لگے گی کون سا کیڑا لگ جائے گا فوراں بتا ہے کون سی دوائی لگانی ہے بارش ہوگی تو کھیت میں کیا کرنا ہے بارش نہیں ہو تو کھیت میں کیا کرنا ہے سارے فردولیں بتائیں ایک کلاس ایک جماعت نہیں پڑی اسکول میں جا کر مگر کسان ایسا زمیدار ایسا کہ لوگ اس سے مشورہ لینے جاتے ہیں اتنا ماسٹر بن گیا کیوں پیسے لگے ہوئے نا آمد نہیں ہو رہی ہے لیکن اتنی بڑی خیتی باری کے لئے اندر یہ سیکھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عشر کتنا بنے گا زمین کی کوئی زکاة بھی ہے کہ نہیں اپنی مردی سے دو چار من جو ہے وہ اناج نکالا غریب کسی رشتہ دار کو دے دیا کہتے ہیں ہمارا عشر ہو گیا نہیں جنا اس کا حساب کرنا پڑے گا عشر کہتے ہیں دسویں حصے کو ون ٹینٹ کسی کا سو من اناج نکلے گا تو اس کا دس من اسے شرعی فقیر کو راہ خدا میں دینا پڑے گا اس کی الگ دیفینیشن ہے کہ اگر مشین لگا کر پانی آ رہا ہے ٹیوڈ ویل سے پانی آ رہا ہے تو پھر سو میں سے پانچ بیسن دینا پڑے گا ورنہ سو میں سے دس بیسن دینا پڑے گا لیکن کس کو یہ مسئلے پتہ ہیں کون اس کو سیکھنے کے لئے تیار ہے کون سی خواد آئی ہے فوراں معلومات کرنے جاتے ہیں کون سا بیج آیا ہے کون سی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے ٹریکٹر کا کون سا پھل نیا لگنے لگا ہے کون سا ٹریکٹر اچھا ہے پانی کھیچنے کی مشین موٹر کون سی اچھی ہے سب پتہ ہے کبھی کسی عالم دین کے پاس گئے کہ حضرت پچاس اکڑ پچس اکڑ بیس اکڑ سو اکڑ زمین ہے اس میں عشر کی طرح بنے گا اللہ نے کیا فرمایا ہے میں مسلمان ہوں میرے رب کا حکم کیا ہے اس کو جاننے کے لئے کوئی فکر نہیں کہیں یہ ساری اناج کہیں یہ ساری ذراع کہیں یہ ساری آمدنی ہمارے لئے ساپ اور بچھو نہ بن جائے کبر میں تو اللہ کے بندوں عشر دیں مال کم نہیں ہوگا آپ کی فصل میں اور برکت ہو جائے گی تو نیت کریں کہ اپنی اپنی فصل کا عشر ادا کریں گے انشاءاللہ اور سب ماشاءاللہ فصل کٹائی کے دن بھی ہیں تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ اتنی بڑی دین کا کام کرنے والی تحریک ہے اتنے مدرسے اتنے جامعہ آپ کے برچستان میں کتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے تو اپنی دعوت اسلامی کو عشر دیں آپ کے اس عشر کا اپنی اپنی فصل کا دسوہ حصہ دیں انشاءاللہ بہترین استعمال ہوگا علماء بنیں گے امام بنیں گے کاری بنیں گے اور بلوچستان میں بنیں گے انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا بلوچستان میں آپ کے بلوچی قوم کو کتنا فائدہ ہوگا تو دیں گے انشاءاللہ اللہ کی را Hahaha بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل ماشاءاللہ ایک اعلان بھی کرنا تھا کہ یکم مارچ پہلی مارچ سے ایک ماہ کے مدنی کافلے راہِ خدا میں سفر کریں گے ایک مہینے کے لیے اللہ کی راہ میں جائیں گے سبحان اللہ اور ایک مہینے میں چاکیا سیکھ کر آئیں گے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائی ہیں کہ بیٹنے کی جگہ نہیں یہ کھڑے ہیں آپ کو اللہ نے موقع دیا آپ آئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اپنے اپنے دن سے پوچھ رو میرا یہ سوال آپ سب سے ہے جواب اپنے آپ سے دے لو مجھے مت دینا کتنے سارے اسلامی بھائی ہیں نوجوان بھی بڑی تعداد میں ہیں کس کس کو نماز میں کتنے فرائض ہیں یہ پتا ہے نماز کی شرائط کتنی ہیں یہ پتا ہے نماز کے لیے وضو ضروری ہے نا طہارت ضروری ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں یہ پتا ہے غسل بندے کو پاک ہونے کے لیے ضروری ہے غسل کے فرائض کتنے ہیں غسل کیسے ہوتا ہے صحیح کا کیا ہے وہ پتا ہے اپنے آپ سے پوچھتے جاؤ میں یہ سوال آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں اپنے دل سے جواب لو کہ مجھے سب آتا ہے ہر گھر میں میت ہو نی ہے ہم سب نے مرنا ہے مگر کس کو نماز جنازہ پڑھنا آتی ہے کس کو غسل میت کو غسل دینے آتا ہے کون میت کو کفن دے سکتا ہے اپنے آپ سے پوچھیں میں مشکل باتیں نہیں کر رہا یہ وہ چیزیں چار پانچ میں نے بیان کی جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے ورنہ ابھی تو میں جاؤں کہ جو میہ بھی شادی شدہ ہیں ان کو طلاق کے مسائل بتائیں کہ نہیں پتا جو تجارت کرنے والے ان کو تجارت کے مسائل بتائیں یہ سب بتا ہونا چاہیے لیکن میں تو چار پانچ جس کو کہیں بلکل بیسک اہم چیزیں پوچھ رہا ہوں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں پتا میں آپ کا بھائی ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں اے بلوچستان والو علم دین سیکھو علم دین سیکھو علم دین سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے کیا جواب دوگے اللہ کو قیامت کے دن کے یا اللہ بہت بصروفتہ زمیداری کرتا تھا رات کو دوستوں میں بیٹھتا تھا موبائل پر گیمیں کھیلتا تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا اس لیے نماز نہ سیکھ سکا دوستوں کے ساتھ چائے کے ہوتل پر بیٹھ کر فلمیں دیکھنی ہوتی تھی اس لیے بضو کرنا اور گسل کرنا نہ سیکھ سکا یہ جواب چلے گا اللہ کو یہ جواب دے سکو گے قیامت کے دن خود اپنے آپ سے پوچھ لو یہ دعوت اسلامی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس آ آ کر یہ مبلک کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ سیکھ لو ہر محلے میں مدرسہ کھول دیتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں پندرہ منٹ دے دو قرآن سیکھ لو پھر بھی بیٹھنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے سوچی ہم کیا کر رہے ہیں ہم سب نے مرنا ہے تو یہ ایک ماں کا مدنی کافلہ جو ہے نا یہ گولڈن چانس ہے پورا مہینہ آپ علم دین سیکھیں گے پورا مہینہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے پورا مہینہ نماز غضو غسل فتن کیا کیا سیکھ کر آ جاؤ گے تو ہے کوئی نیت کرے یا کوئی مارس ایک ماں کے کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ ہمت کرے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو جو مدنی کافلے میں سفر کرے اسی سال اسے مدینہ کی حاضری عطا فرما ہمت کرو انشاءاللہ دیکھ لیں بھائی ہمارے نگران دیکھ لیں بڑی تعداد میں اسلام میں ہاتھ اٹھا رہے تو میری خواہش ہے دیکھیں پیچھے سب پیچھے نظر کرے مکتب مجلس مدنی کافلہ یہ ما شاءاللہ لکھا ہوا ہے تو تمام اسلامی بھائی جب یہاں ابھی دعا ہوگی ابھی وہاں جائیں ہاتھ اٹھائے رکھیں ہاتھ اٹھائے دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین بھی دیکھیں کہ ما شاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے اگر واقعی اتنے اسلامی بھائی سفر کر جائیں تو میں جلدی جلدی دوبارہ آ جاؤں گا ڈیرہ مراد جمالی انشاءاللہ یار اتنے مدنی کافلے دو گے تو میں اور کیوں کئی اور نہیں جاؤں گا اجھر ہی آنگا نا بھائی جدر دعوت اسلامی کا کام زیادہ ادھر ہماری حاضری تو یہ مجلس مدنی کافلہ والے انشاءاللہ نام کون کون نکھائے گا جا کر ادھر ہاں خالی آپ بھی اٹھائیں جاتے جاتے نام اور فون نمبر لکھا دیجئے گا تاکہ آپ سے رابطہ بھی کر سکیں آپ کو ریاد بھی دلا سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدنی کافلے میں سفر کی توفیق دے اور اسی سال مدینہ کی حاضری بھی عطا فرمائے آمین سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب پیچھے اور گائیں مسلمان کا سب سے قیمتی اب یہ کہاں بیٹھیں گے سارے سلو علی ابھی تو دعا ہوگی دعا تو آج تو مانگ نہیں اللہ سے ستنے سارے ہاتھ اٹھیں گے کتنے لوگ آمین کہیں گے ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ بیٹھ جائیں سارے بھائی بیٹھ جائیں مسلمان کا سب سے جو قیمتی چیزیں ہو مسلمان کا ایمان ہوتا ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی فکر نہیں ہوتی خوف ہے کہ اس کا آخرت آخری وقت میں اس کا ایمان سزد کیا جائے ہائے ہائے مچھوڑ دارے مطرم اسلام بھی ہمارے لئے بہت خوش قسمتی ہے الحمد للہ امیر آل سنت حضرت علماء مولانا محمد علیاس اترار قادری رضوی زیائی دحمد برقاتم العالیہ قادری سلسلے میں بیعت کروا کنے ہمارے لئے ابھی بھی خوش قسمتی ہے کہ الحمد للہ مارے رکن شورا حاج عبد الحبیب اتراری صلی اللہ علیہ وآل باری ہمارے درمیان جنبہ فرمائیں امیر آل سنت کی طرف سے ان کو اجازت دے کہ قادری سلسلے میں اتراری سلسلے میں بیعت کروائیں تو میں رکن شورا سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو توبہ بھی کروائیں اور قادری سلسلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی کا مرید ہی کروائیں جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گالی گلوچ فلمیں ڈرامیں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس طوبہ کو قبول فرمان اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادری رضوی عطاری میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریق امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغدار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث عظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلام میں اٹھا السلام والسلام علیک یا نبی اللہ وعلان واصحاب یا نور اللہ ملاقات اتنی سارے لوگوں سے کیسے ہو جائے گی انتظام انتظام یہ کہا جا رہا ہے کہ ملاقات کریں اتنے سارے لوگوں سے ملاقات کیسے ہو سکیں گی اب آپ بتائیں اور ظاہر ہے کہ نظم و ضف بھی کرنا مشکل ہو جائے گا تعداد بھی بہت زیادہ ہے آنکھوں سے بھی ملاقات ہوئی رہی ہے انشاءاللہ دعا نہ دے دوں اللہ کرے ہماری مکہ مدینے میں ملاقات ہو جائے اللہ وہاں ملاقات کرائے تو جیسے نگران صاحب فرما میری یہ خواہش ہے کہ جو لوگ تین دن ایک ماں یکم مارچ کے مدلی کافلے میں سفر کی پکی نیت کرے ان سے ملاقات ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو اب وہ جو ہوں گے پھر ان کے لئے نگران صاحب طریقہ بیان کرنیں گے لیکن دیکھیں نظم و ضبط رکھئے گا دھکا نہ دیں کسی کو دھکا دے کر تکلیف پہنچانا گناہ ہے اتنا سارا سواب کما کر آخر میں دھکا دے کر گناہ کمائیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ نات کے چند اشار سنا دیں بیان کے بعد نات سنانے کا کہہ رہے ہیں پہلے کہتے تو آسان ہوتا تو چلے بیٹھ جائیں سارے سن میں بیٹھ اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خاموش نہیں رہیں گے ایک درود پر دس رحمتیں نازل ہوں گی سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ علیہ وسلم زہ عزت عیتلاء محمد اس شیر کو سمجھئے ذرا آلہ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک کے مرتبے کو اور ان کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا مثال کے طور پر آپ نے مجھے عزت دی جب بھی کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اسٹیج پر اونچی جگہ بٹھاتے ہیں منناچیس کو آپ نے یہ موقع دیا لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کیا انتظام کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا زہے عزت و عطلاء محمد زہے عزت و عطلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا ان کو کس شان سے دے آج صحابہ کی بات ہوئی نا صحابہ کی آنکھیں کیا کرتی تھیں آنکھا کا دیدار کرتی تھیں وہ آنکھیں کتنی پیاری ہیں سنو خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں میں نے لکائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دمِ نظر آجاری ہو میری زبان پر بہت پیاری دعا ہے کہ مرتے وقت ہماری زبان پر کیا جاری ہو مل کر دمِ نظر آجاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب انشاءاللہ دعا ہوگی امام اسلامی بھائی دعا میں شامل ہوں گے انشاءاللہ اپنی پی جگہ پر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ ہم مل کر دعا کریں گے ہاتھ اٹھا لیجئے سر جھکا لیجئے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا کیجئے رب بڑا کریم ہے وہ گناہگار کے آنسوں دیکھ کر گناہگار کے آنسوں پر رحم فرماتا ہے جو جس پریشانی میں ہے جس مسئیبت میں ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا حساب المیزار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار يا مجیر يا مجیر يا مجیر اللہم انا نسألك الامن يوم الخوف اللہم اننا نسأل کل اولا یوم الخوف بنا لا تآخدنا یوم القیامة ربنا حاسبنی حسابا یسیرا ربنا حاسبنی حسابا یسیرا اللہم اننا نعوذ بکا من زوال نعمتک والتحول عافیتک وجمیع سختک یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین اے ڈوپتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی بخشش کرنے والے تیرے گناہگار سیاہکار بندے ہاتھ اٹھائے سر چھکائے شرک میں حاضر ہیں اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں مودہ بڑے گناہ کیے ہیں بڑی نافرمانیاں کی ہیں یہ معلوم تھا کہ تُو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کیے لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کیے اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے اب شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہے تیرے سوا کون ہے جس سے گناہوں کی معافی مانگے لا يغفر الظنوب بَإِلَّا أَنْتْ يَا اللَّهِ تیرے سغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے قبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے گھر والوں کو بخش دے ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش کر دے ہمارے مرہومین کو بخش دے ہمارے باباپ میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کر دے ان کی قبروں کو جدت کا باغ بنا دے ہمارے باباپ میں سے جو حیات ہے ان کے سفید بالوں پر رہن کر مولا ان کے گناہ معاف کر دے ان کو درازی عمر بالخیر دے دے اے کریم اے کریم ہمیں نیک بنا دے ہمیں نرمی عطا کر دے ہمیں لوگوں کا خیرخواہ بنا دے ہم سے کبھی بھی ظلم نہ ہو ہم کسی کا دری نہ توڑے تکبر کی عادت نکال دے آجزی کا پیکر بنا دے نعمتیں جب تو عطا کرے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہے جب آزمائش آئے تو صبر کرنے والے بن جائیں ہر حال میں تیرا پسندیدہ بندہ بننا نصیب کر دے اے اللہ اے اللہ حرام دیکھنے سے بچالے حرام بولنے سے بچالے حرام سننے سے بچالے حرام کھانے سے بچالے ہمیں فقط حلال والی طیب والی پاکیزہ زندگی عطا کر دے اے اللہ بہت ساری زندگی تو گزار چکے اب تو تھوڑی رہ گئی ہے اللہ جو رہ گئی وہ تیری اطاعت میں گزر جائے تیری نافرمالی والی زندگی نہیں گزارنا چاہتے مالک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمالے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی اے اللہ اے اللہ آج کی رات ایسی نگاہ کر دے کہ ہم تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں ہمارا دل نمازوں میں لگے ہمیں تلاوت کے شوق رصیب کر دے برائی اور گناہ کے کاموں سے ہمیں نفرت عطا کر دے اے اللہ بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں کوئی بیمار آیا ہے کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے اے اللہ کئیوں کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کئی ایسے بیمار ہیں جن کی دوائی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں اے بغیر دوائی کے شفا دینے والے تو چاہے تو ہمارے سارے مریض اچھے ہو سکتے تیرے لیے کیا مشکل ہے آج کرم کر اتنے ہاتھ اٹھے ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا ہے اللہ تجھے اسی کے اٹھے وے ہاتھوں کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے ہمیں بھی شفا دے دے ہمیں گناہوں کے مرضوں سے بھی ہماری جان چھوڑا دے اے اللہ ہمیں ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی ہماری جان چھوڑا دے اے اللہ کئی بیچارے جادو تونے آسیب اس میں مطلع ہے کرم کر اس سے بھی ان کی جان چھوڑ جائے اے اللہ بیچارے کئی کرزوں کے بوچ تلے ڈوے ہوئے آئے ہیں ان کی کرزیں اتر جائیں اے اللہ جو بے اولاد آئے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے جو بیٹا چاہتے ہیں اے اللہ انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا کر دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب آسان روزگار دے دے جو روزگار والے آئے ہیں اللہ سب کے روزگار میں برکتیں ڈال دے اے اللہ حرام روزی سے بچا لے فقط حلال عطا فرماؤں اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا لے حاسدوں کے حسد سے بچا لے بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا اے اللہ جو تُو نے عزتیں دی ہیں یہ عزت بچائی رکھنا جو عیب چھپے ہوئے ہیں وہ چھپائی رکھنا اے اللہ زوال نعمت سے بچا ہماری جو بات بنی ہوئی ہے وہ بنائی رکھنا اے کریم ہمارے دیرہ مراج جمالی اللہ یارو یہاں کے اطراف کے تمام علاقوں میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما جن جن عاشقان رسول نے یہ اجتماع سجانے میں ہماری مدد کی اے اللہ حصہ ملایا تو سب کے نام جانتا ہے ان کے کام بھی جانتا ہے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے اے کریم اے کریم بس آج آج جب ہم یہاں سے لوٹے مولا جھولیاں بھر کر جائیں گے خیرات نہیں کر جائیں گے خیرات دے کر جائیں میرے مولا سب کو خیرات دے دے ہم فقیر ہیں تو غنی ہے انتل غنیو ونحنو فکر آیا اللہ انتل غنیو ونحنو فکر آیا اللہ پھر درد پر تیرے فقیر آئے ہیں جھولی بھر دے مالک جو جو حق میں بہتر ہے آج ہمیں عطا کر دیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے من سے نکال دیں بس مالک صدا کے لیے راضی ہو جائے ہمیں بار 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 حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے پیارا پیارا کعبہ دکھا دے میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے حج کی سعادت نصیب فرمائے ارے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے ہمیں مدینہ کے سوا کہیں موت نہ دینا جنت البقی ہمارا مقدر کر دے آقا کے جلووں میں آقا کے قدموں میں ہمیں مدینہ منورہ میں شہادت والی آقا کی دید والی موت عطا فرمائے جنت البقی ہم سب کا مقدر کر دے اللہم ربی اسر ولا تعسر وطمم لنا بالخیر یا فتاح و بک نستعی اے رب کریم اے رب کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرمائے ببرکتین اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علن نبی نمی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جبد میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ عدب و شوق کے ساتھ صلات و سلام کے لئے کھڑے ہو جائیں محمد رسول اللہ موسیقا موسیقی 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 یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلو اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیتا یا سیدی یا رسول اللہ جبد میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول میٹھو بیٹے سلام دائیو پہلے جو مجھ تو یہ شیخ پیچھے پنڈال میں اس میں بیٹھے ہوئے کونے میں نستہ بنا ہوا ہے وہیں سی لیل بنائیں گے پہلے یہ آگے والے سنبے بلا کریں گے سنبے بھرکنا رکھیں سب کی بلا ہوا اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں ہر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں ہر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں لنگری روسیا کا احتمام کیا گیا ہے وہ اسلام بھئی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں ملاکات کریں اور ملاکات کریں ہر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے لنگری روسیا کا احتمام کیا گیا ہے پینڈالالی صاحبی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے پہلے یہ آگے اسلام میں ملاکات کریں یہ نکل جائیں گے پھر آپ کو کونی سے لے بڑا کے بھئی صاحب آ جائیں گے آرہ 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 آرہ